آپ کو ملے میری ویڈیو سب سے پہلے سلام علیکم گائز میرا نام مباب ہے اور آج کا ٹاپک جس پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لب بٹس کے جو اگر اماؤنٹ تین کی ہے یا چار کی ہے تو آپ کو یہ میں کہوں گا کہ آپ جلد سے جلد ان جار سے ہی وہ بچہ ہوتا ہے تو آپ سب کے سب ایک ساتھ سارے برڈ کو نکال لیں کیونکہ میرے سے گلتی یہ ہوگی کہ میرے پاس ایک برڈ کچھ زیادہ ہی چھوٹا تھا اور باقی میں نے چکس نکال دیا لب بٹس کے تو بس ایک وہ رہ گیا تو اس کی ویہر سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری جو سی لب بٹس کی تھی تھی اس نے کیا حشر کیا اپنے بچے کے ساتھ یہ میں نے اس کے نیچے لٹینوں کے بچے پلوائے ہیں سارے تو یہ دیکھئے بچارہ اتنا پیارہ پیس تھا میرا تو سارا خراب کا بھی ہے یہ دیکھیں یہ کل تو ہل بھی نہیں رہا تھا اس کے اوپر میں نے حلدی اور آئل لگایا ہے سرسوں کا اس سے یہ ہے کہ اب وہ کافی آتا ہے اس کو فرق اور اس کو ہینڈ پیٹ پہ کیا میں پا رہا ہوں یہ دیکھئے اس کے انگوٹھے باقی سارا کچھ بنجھے سارے جانسے خراب کا دیا تو میں آپ کو یہی بولوں گا ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ کے چکس نکل آتے ہیں نا ملکہ اولموز کے جب وہ فیڈ کرنے لائے جائے سیلف اولموز سسنس میں کیونکہ جب یہ لابڑ جو ستے ہیں بچے جو ستے ہیں ویسے ہی نکلتے ہیں ان کو جب تک نکالو نہ تو وہ خود میں نکلتے ہیں تو جیسی میں اگر آپ کے پاس جیسے کچھ ہماؤڈ زیادہ ہوتی ہے چکس کی تو آپ کوشش یہی کریں کہ جیسے ہی چک ہوتے ہیں سیلف تو آپ انہیں جل سے جل نکال دیں گے چک میں نکالنا بھول گیا تھا اس کے پاس تین چک تھے دو میں نے نکال دی ہے اور اس میں سے یہ مسئلہ ہوا کہ اس فیمیل لینا اس کو رات تک تو بلکل ٹھیک تھا تو صبح میں جب اٹھ کے آیا ہونا زیکھا میں نے شیڈ کو پانی ڈالنے اور دانا ڈالنے لگا ہوں تو مجھے پتہ لگا کہ بھئی ہے تو چک کے ساتھ اس نے بڑا بڑا کی ہے تو یہ ریکھئے کالو بچارہ بور نہ ڈھال تھا لیکن آج شکر اللہ کا کے کافی عطا فرق ہے اور یہ ہینڈ پیٹ میں اب اس کو دے رہا ہوں کیونکہ بچارے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا کل تو لیکن آج وہ چونچ بھی مارا اور دانا بھی کھانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کوئی ایسی گلتی نہ کر بیٹھیں کہ آپ کے برڈ ملکہ آپ چھوڑ دیں کہ کل نکال دوں گا یا پرسو نکال لوں گا یا گلے ویگ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اگر برز آپ کے جتنی اماؤنٹ کے جتنے بچے ہیں آپ کٹھے ہی سب بچوں کو باہر نکال لیے گا تاکہ آپ کو ایسا کوئی نقصان نہ فیس کرنا پڑے تو اکی گائز تو یہ ہمارا ٹاپک تھا یہ کیونکہ یہ بتانا بہت ضروری تھا کیونکہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نیاں نکلیں بچے تو وہ مار دیتے ہیں اور اسٹریلین میں بھی ہوتا ہے اسٹریلین میں میری ایک توتی یہی کوشش کر رہی تھی وہ بچا ہے نیچے ہارا تھا جس کے ساتھ بھی انہوں نے آسی گیا تو کیا گائز میں تھے جنبی آپ کو ساتھ آپ کو ساتھ آفیت میں اللہ حافظ